ایک مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کتنی امپورٹنس دے اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو دیکھیں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے لیے حادی اور رہنما بنا کر بھیجا آپ کا خانوادہ آپ کا خاندان اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے ان میں سے ان کی ایک الائدہ سگنفیکنس ہے جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں اور اسی طرح وہ لوگ جو آپ کے خاندان کے تو نہیں تھے لیکن انہوں نے آپ پر ایمان لائے آپ کا ساتھ دیا آپ کے ساتھی بنے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں اسلام کی تعلیمات کی اساس اور بنیاد ان لوگوں نے سمجھی آپ کے اہل اہل بیت نے بھی اور صحابہ اکرام نے بھی اور پھر ہر ایک نے اسے آگے آنے والی نسلوں تک منتقل کیا یہ بات ہمیں سمجھ لینے چاہیے کہ اگر اہل بیت میں سے یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے ہم کسی کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھیں گے تو اسلام کا ایک بہت بڑا پورشن ہمارے لیے شک والا ہو جائے اگر آپ اہل بیت کو تو تسلیم کرتے ہیں تو صحابہ اکرام میں سے کچھ کو یا بہت سو کو آپ مشکوک بنا دیں تب بھی بات خراب ہے اگر آپ صحابہ اکرام کو مضبوط سمجھتے ہیں اور اہل بیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی معاملہ خراب ہے اسلام کا اصل میں یہ جو اولین لڑی ہے اس کو مشکوک بنانے کی بقاعدہ کوششیں کی گئی ہیں اور ہم تھوڑی سی دیر میں اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہے وہ کوشش تاکہ جو دین ہم تک بڑے محفوظ ذرائع سے پہنچا ہے اس دین کی سب سے پہلے چین کی جو کڑی ہے وہی مشکوک ہو جائے اور باقی سارا دین مشکوک ہو جائے اس لیے یہ بات تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ہے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بھی چنے ہوئے لوگ رکھیں اور آپ کے صحابہ میں بھی چنے ہوئے لوگ رکھیں آپ کے ساتھیوں میں سے جو خاص طور پر بلکل آپ کی قریبی ساتھی پر ساتھی تھے وہ ہمارا دیکھیں انبیاء کے مطالق بھی یہ ایمان ہے تلک الرسول انبیاء میں سے بھی بعض انبیاء کو اللہ نے دوسروں پر فضیلت تا فرمائے اسی طرح صحابہ اکرام میں بھی مناقب ہیں اشرا کلفہ راشدین کا سب سے ہائر رینک ہے اس کے بعد اشرا موشرا کا رینک ہے پھر بدری صحابہ اکرام ہیں پھر مہاجرین ہیں پھر اس کے بعد انصار ہیں اور جیسے جیسے جو ایمان لاتے رہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا صحابہ کو کہ جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے تھے تم آج اہد پہاڑ جتنا بھی خرچ کر رہتا ہوں ان میں سے کسی کی خجور کے برابر کا مقام اجر نہیں حاصل کر سکتا ان کا ایک خاص سگنیفیکنس تو اس اعتبار سے صحابہ اکرام کی اس سگنیفیکنس کو سمجھنا شیخ صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو چاہے صحابہ میں ہوں یا اہلِ بیعت میں ہوں جن کو جنت کی بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں ہی دے گئے تھے صحابہ میں بھی اور اہلِ بیعت میں بھی یعنی سیدنا حسین کے بارے میں سیدنا حسن کے بارے میں دونوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے ان کو بھی یہ بشارتیں مل چکیں اور صحابہ میں بھی ہمیں معلوم ہے تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لئے سب کے لئے رول موڈل ہیں جب وہ یعنی ہمیں ایک بات کہہ کر جا رہے ہیں ہمیں ایک بات بتا رہے ہیں اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بھی خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہو کہ رضی اللہ عنہ مردون کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبحان اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب لوگ ہیں تو انسان غلطیاں تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کی اوپر جس طرح نے کہا کہ کسی کو مشکوک بنا دینا یا اس کے بارے میں ایسی بات کرنا وہ بھی ہم آج چودہ سو سال بعد کسی معاملے کے بارے میں ہم اگر وہ مدد تفسرہ کریں تو ایک دی ویری لیسٹ میں کہوں گا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جس کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں ہم ذرا اس میں احتیاط سکا رہے ہیں یعنی چاہے وہ صحابہ ہوں یا وہ اہلِ بیعتوں ان کے بارے میں ہمارا ایک محبت والا جذبہ ہی ہونا چاہیے بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم ان کے بارے میں کیسے کوئی برا کو مان کر سکتے ہیں ہمیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے چاہے صحابہ ہوں یا اہلِ بیعتوں